سوال پوچھا ہے کہ میں اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی ہیں بچے بھی ہیں بیوی جب میں کے جاتی ہے تو تنہا ہو جاتے ہیں تنہائی میں پھر ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور گناہ بھی بے ہیائی والے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے پھر یہ آخر میں پوچھتے ہیں کہ کیا میں دوسری شادی کر سکتا ہوں میرے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہے دیکھیں دوسری شادی تو ویسے ہی کرنی چاہیے معاشرے کی عورتوں کی ضرورت ہے وہ تو گناہ کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کرنی چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میں مجھے اگر معلوم ہونا کہ میری زندگی میں ایک رات باقی ہے تو وہ بھی میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا اس خوف سے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو تنہائی بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے انسان فارغ ہو جاتا ہے گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ تو میں سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ کریں عورتوں کی ضرورت ہے بہت سی عورتیں گناہ میں مبتلا ہیں وہ بچ جائیں گی باقی یہ جو گناہ کی بات ہے نا بعض دفعہ انسان دو شادیاں کر کے بھی نہیں چھوٹتا یہ اس طرح کے گناہ بھی ہے کیونکہ لط پڑ جاتی ہے تو نکاہ تو ویسے ہی کریں اس سے گناہ کی رغبت کم ہوگی انشاءاللہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ جب ایک دفعہ عادت پڑ گئی گناہ کرنے کی بار بار یوسٹو ہو جاتا ہے باڈی کے ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے وہ نہیں کرے گا دماغ ڈسٹرپ ہوگا جسم بے چین ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ استعمال کرے جس سے گناہ کی آہستہ آہستہ عادت چھوڑ جائے تو اپنے لئے کوئی سزا متعین کریں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ تنہائی میں یہ کام ہوتا ہے تو تنہا نہ چھوڑیں خود کو گھر والے گھر پہ نہیں ہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائیں کوئی نیک لوگوں سے دوستی رکھ لیں ان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے چلے جائیں شب جمعہ چلے جائیں دیان سننے کے لئے رات پھر اکیلے گھر پہ نہ گزاریں کسی ریلیٹیف کو بلالیں دوسری بات یہ کہ عام طور پر یہ جو بےہیائی والے گناہیں یہ رات کے وقت ہوتے ہیں انسان سے جلدی سونے کا معمول بنا لے آدمی جلدی سونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب رکھیں بستر پہ کوئی دلچسپ کتاب وہ اس کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں آپ بستر پہ لیٹے اور سوئے نہیں تو آہستہ آہستہ انسان کو شیطانی خیالات آنا شروع ہوتے ہیں تیسرا کام اپنے لئے کوئی سزا رکھیں جب بھی گناہ ہو کوئی جرمانہ رکھیں اپنے اوپر یا روزے رکھ لیں یا نوافل اپنے اوپر رکھ لیں کہ میں اتنے نوافل لازمی پڑھوں گا تو اس سے ایک دم نہیں چھوٹتے یہ گناہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے کم ہوتے ہوتے چھوٹ جائیں گے جیسے گناہ کر کر کے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے انسان کو ریورس ہو جائیں گے تو چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی کر کر کے کرنے کی عادت پڑی نا تو چھوڑ چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت پڑے گی اور تبلیغ میں بھی بہترین ایک ذریعہ چار مہینے کے لیے نکل جائیں وہاں انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا گناہ کی طرف توجہ نہیں جاتی بہت عرصہ جب دور رہیں گے تو بھی کمی آئے گی انشاءاللہ اور ویسے تو اصولی طور پر ان تمام چیزوں میں کسی سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق ضروری ہے کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں ان کو بتائیں اپنے حالات وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے دینداروں کی محفل میں بھی بٹھائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں یہ فائدہ ہوتا ہے تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فور ایک زیمپل ایک لاکھ روپے ہے آپ فرض کر لیں ایک لاکھ دس ہے احتیاطا ایک لاکھ کیا کر لیں دس اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا ایک لاکھ دس ہزار یا دو لاکھ بہت ہس کھیل کے دو لاکھ رکھ لیں آپ دو لاکھ میں آپ کا بڑے ہس کھیل کے گزارہ ہو رہا ہے دو لاکھ کو ضرب دے دیں بارہ سے تو کتنے ہو گئے چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ کیش کی رقم میں نہیں کیش تو گر رہا ہے گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پروپرٹی لے کے ڈال دیں ایک سال کا مال آپ نے کیا کر لیا سٹور میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا خرچ بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو اب رکھو نہیں سیو نہ رکھو محفوظ نہیں رکھو آپ اب اڑاؤ خود پہ بھی اڑاؤ رشتداروں پہ بھی اڑاؤ اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے پروپرٹی لے کے بچوں کی نیسے ڈال دو یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی کن اب خرچ کرو اس کو مال روکنے والا جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں کیا کرے گا اس کا قبر میں جانے والا ہے کھا کھلا بس گاڑی خریدو خاندانی قسم کی سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے کمارا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں مہر دیکھو بیس ہزار پانچ ہزار یہ مہر چل لے مارکیڈ میں وہ پانچ ہزار میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں پانچ ہزار میں مہر میں پانچ ہزار مہر میں کیا بی بی ملے گی اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں وہ ایسا نہ بولیں تم پانچ ہزار میں آئی ہو بیگم تمہارے ریٹ وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیڈ میں تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر خیر مہری مارکیڈ سے ایسے پانچ ہزار پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا مہر دس دس تولے پندرہ پندرہ تولے سونے ہوتے تھے مکان لکھوایا جاتا تھا عورت کی ویلیو تھی اب وہ ویلیو کیا ہو گئی آنے پانے جہیز جا رہا ہے پندرہ لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے پچیس ہزار ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر بڑے تھے وہ پچیس ہزار تھا میں نے دیا نہیں اب کیا کروں میں میں نے کہا پچیس ہزار کیا وارسوں میں پان گھٹ کے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو دو چار سگرٹ کے ڈبے دو چار پان کھلا دو مہر پورا ہو جائے گا وہ پچیس روپے بہت تھے وہ بڑے آدمی تھے تو میں نے کہا یار اب پچیس روپے کے تکلف کی کیا ہوگا پچیس روپے سے پتہ نہیں ان کا مہر تھا ان کے اببا کا یا ان کے دادا کا وہ ویراست کے حکام پوچھ رہے تھے میں نے کہا حضرت اب پچیس روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لولی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ خرش کرو ایک سال کا کیا کر لو اسٹور کر لو تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا پریشان نہ ہو سکون ہو اس سے زیادہ تو خرش کرو اس سے زیادہ بھی خرش نہیں کر رہے جمع 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 کر کر کے کر کر کے ایک دن دھماکی کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں اور آخرت میں جیبیں خالی آخرت میں کیا ہے وہ اٹھنی ہیں جو وائپر صاف کرنے والے کو وائپر سے شیشہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی طرف چانہ نے پکڑا دیئے تھے ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوخی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی ٹین ڈبے والے کو نہیں دی حالانکہ وہ دو روپے میں خرید رہا تھا لیکن سخاوت کے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی اور وہ کبال والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے لیکن اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے ماف کرانا ہے جیسے ہرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانکاللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو و نتوبو